موسیقی دوستو آج ہم آپ کو سیر کرواتے ہیں سمندر کی اور سمندر میں جس نوک کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ سمندر میں دائی سو فٹ کی گہرائی میں رہتی ہے اس سمندری مقلوق کے بارے میں جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کریں تو دوستو ہم جس مقلوق کی بات کر رہے ہیں وہ ہے سی سپائیڈر جی ہاں سپائیڈر صرف زمین پر موجود نہیں ہوتی بلکہ سمندر میں بھی بائی جاتی ہیں ان کی آٹھ لمبی لمبی ٹانگیں ہوتی ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں ان کی تقریباً تیرہ سو اقسام ہے جو دنیا میں ہر سمندر میں بائی جاتی ہیں ان کے لنگز گلز اور ریسپیرائٹری آرگنز نہیں ہوتے اکسیجن ان کی ٹانگو کے راستے گزرتی ہے اور پورے جسم تک جاتی ہے ان کی ٹانگو پر پورز ہوتے ہیں جن کی مدد سے سب کام سر انجام ہوتے ہیں ان کی ٹانگو کا پھیلاؤ ستر سینٹی میٹر تک ہوتا ہے جو کہ خاصہ خوفناک ہے یہ نرم غزہ کھاتے ہیں جیسے سپونجز، الجی وغیرہ یہ سمندر میں آگے، پیچھے، دائیں اور بائیں آسانی سے تیر سکتی ہیں فیمل سپائیڈر، میل سپائیڈر کی نسبت بڑی ہوتی ہے ان کے زندہ رہنے اور ان کی عمر کا اندازہ لگانا مشکل ہے تاہم جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے ان کی ٹانگیں چھوٹی ہوتی جاتی ہیں اور مرنے سے پہلے یہ چھوٹی ٹانگو کی وجہ سے زیادہ کھا پی نہیں سکتی